ہمیں بہت بھی عدد و اعترام کے ساتھ حجد الاسلام علی جنات مولانا مراجد ارخان صاحب سے مزارش کرتا ہوں گے دعائیں اور دعائیہ کلمات سے ملکت و اعترام وزیر کریں ایک باواز بلند نارے السلامات الانبیاء والمرسلین اب القاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعلا نتو اللہ علیہ عدائی من الان 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 قیام یوم الدین اما بعد فقط قال مولانا وسیدنا حسن ابن علی ان الاسکری علیہ السلام بیس العبد عبد یکونو زاوجہین ولسانہین سلوار پڑی بار محمد وعالی بھورائیہ نہیں میں آپ لوگوں کے بارہ نہیں بجنے دوں گا کونے بارہ ہی ہیں اور انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک مصرہ نصر میں ہوگا ایک مصرہ نظم میں ہوگا ابھی نصر کا مصرہ سن لیجئے پھر نظم کا سن لیں گے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے محفلوں کی تقریر کا عادی ہوں اور اب تو مجمع کا ہونا نہ ہونا لاگ ڈاؤن نے عادی بنا دیا اکیلے پڑھنے کی بھی عادت ہو چکی ہے دھبرائیہ نہیں ہے اس لاگ ڈاؤن نے اکیلے بھی ملیز پڑھنے کی عادت ڈال دی ہے تقریر کرنے کی عادت ڈال دی ہے محفل پڑھنے کی عادت ڈال دی ہے شورہ اکرام کو اب اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے داد ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے لاگ ڈاؤن نے سمجھا دیا داد جس سے ملنی چاہیے اسی کو سناؤ لوگوں سے اگر داد کے منتظر رہو گے لوگ یہیں ختم ہو جائیں گے ان کی داد بھی یہیں ختم ہو جائے گی لوگوں کی داد کے منتظر نہ رہو بہرحال میں نے سوچا بہت کچھ تھا اتنا سوچا تھا کہ اگر سب کچھ میں پڑھتا تو کم کم پچاس ساٹھ میٹ تو میں پڑھتا اس لئے کہ دو مناسبت تھی ایک تو مناسبت یہ تھی کہ ہمارے صلی اللہ و خدا انہیں سلامت رکھے یہ جو زندگی کی ایک نئی پاری شروع کی ہے انہوں نے خدا اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے لیکن اس سلسلے میں اور لوگ جو اس لائن میں اور اس صف میں کھڑے ہوئے ہیں قطار میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی میں کچھ عرض کرتا لیکن یہ انسان کی اقل مندی نہیں ہے کہ موقع اور مناسبت نہ ہو اور بولتا چلا جائے یہ اقل مندی نہیں ہے جیسا وقت ہو ماحول ہو اس کے مطابق بھی کبھی کبھی انسان کو چلنا چاہیے موقع نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں انشاءاللہ پھر کبھی خدا سے دعا کروں گا کبھی مجھے وہ موقع دے وہ مجمع دے جس میں وہ بیان کر سکتوں اور دوسری وہ چیز جو مناسبت ہے اسی مناسبت کی میں نے ایک حدیث کا مختصر سا ٹکڑا صرف انتخاب کیا مکمل حدیث بھی نہیں سنوانگا اسی پہ ختم دعا ہو جائے گی ہم جن کی ولادتِ عباسعادت کا جشن منانے کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی بارگاہ سے ایک چھوٹا سا نظرانہ آپ لوگوں کے لئے لے کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے وہ ایسا گھرانہ کہ جہاں سے بہرحال آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے جو یہاں موجود ہے کون بالکل شروع سے موجود ہے کون بیچ سے موجود ہے کون آخر سے موجود ہے لیکن خدا کا شکر ہے تقریباً شاید ایک آدھ کوئی چھوٹ گئے ہوگا اسٹیشن سے یہاں تک آنے میں کہ اسی کا کلام یا اسی کی تقریر یا اسی کی حدیثے کا زانت سنی ہو میں نے مکمل محفل سنی ہے اور شامل ہوں میں وہیں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ جہاں سے مولانا محمد رضا صاحب قبلہ نے اختتام کیا تھا اور انہوں نے شروعات یہاں سے کی تھی کہ یہ ان میں سے جو پہلا ہے وہ بھی محمد ہے اوسط ہے وہ بھی محمد ہے یہ سب کے سب محمد ہیں اور ایک بہتین مختصر اور جامع گفتگو انہوں نے کی تھی اور انہوں نے یہ کہہ کر کے میرے ہی اوپر چھوڑ دیا تھا کہ مفصل گفتگو مولانا سے سماعت فرمائیں گے اب میں کیا کروں میں تو انہیں بھی سنانے کے لائق نہیں رہا شروعات پڑیے پر محمد وآلہ محمد تو عزیزان اگرامی ہمارے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آپ کا ایک قول بہت سے حدیثیں ہیں بہت سے باتیں ہیں لیکن یہ قول جس کا ٹکڑا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ٹکڑا آپ کے لئے ایک پیغام ہے جو یہاں موجود ہیں جو لائف دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک پیغام ہے اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ہمارا سماج ایک بہترین سماج بن سکتا ہے آپ فرماتے ہیں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام تو اسلام ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بِعِسَلْ عَبْدُ عَبْدٌ سب سے برا بندہ وہ بندہ ہے جہاں بات بندے کیا جاتی ہے نا وہاں لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے متقیوں کی بات ہے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں نہیں سب لوگ اسیم شامل ہیں میں سادے اور صاف لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ امام فرما رہے ہیں کہ سب سے برا آدمی وہ ہے آدمیوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہوں اور دو زبان ہوں بھائی ابھی تک نو سر والے کے سنا ہوگا نو چہرے والے کا دو چہرے والے کا سن لیجئے جسے ہمارے امام پہچنوا رہے ہیں بھائی نو سر والے دیکھا ہے نا ابھی جلدی جلا ہوگا دو سر والے راوڑ دیکھئے کہ جس کی نشاندہ ہی ہمارے امام حسن اس کا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہوں اور دو زبان ہوں چلیے چہرے والا تو دیکھا تھا دو زبان والا نہیں دیکھا تھا ہاں اگر دو زبان کسی کے دکھائی دیتی ہے اسے تصور کر لیا جائے کہ وہ دو زبان ہے تو اسے ساب سمجھا جائے گا یہی نہ ہو سکتا ہے نا اسے ساب سمجھا جائے گا امام کے شاید بیان کرنے کہ بہت سے وجوہات ہوں بہت سے مثالیں ہوں لیکن وہ ساری باتیں چھوڑتے ہو اسی کی وزاعت کر دوں آخر وہ دو چہرے والا کون ہے کہ جو سب سے برا آدمی ہے آدمیوں میں سب سے برا آدمی جس کے دو چہرے ہوں جس کی دو زبانیں ہوں آخر وہ برا آدمی کون ہے کہ جس کے صفات امام اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں میری کیا بسات علماء کی کیا بسات یہ تو وہی زبان بتائے گی جس نے دو چہرے کی نشاندہی کی ہے جس نے دو زبانوں کی نشاندہی کی ہے آگے کا جو حدیث کا ٹکڑا جس کو میں نے آپ کے سامنے پیشو نہیں کیا اسی میں ان دو چہروں اور دو زبانوں کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دو چہرے والے برے آدمی کون ہے اور دو زبان والے برے آدمی کون ہے امام فرماتے ہیں وہ دو چہرے والے اور دو زبان والے وہ آدمی وہ افراد ہیں جب مومن کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے جیسے ہوتے ہیں جب مومن کے پیٹ پیچے ہوتے ہیں تو منافقوں جیسے ہوتے ہیں دیکھیں میں مفہوم ارد کر رہا ہوں آپ کے سامنے حدیث اگر دھونڈیے گا تو یہ مفہوم نہیں ملے گا ترجمہ وہاں ملے گا میں مفہوم ارد کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو ان کے جیسے ہوتے ہیں جیسے ہی پشت پھیری ویسے ہی حسد غیبت کا تذکرہ ہونے لگتا ہے کہ یہی دو چہرے والے ہیں اور آدمیوں میں برا آدمی وہی ہے جو غیبت کرتا ہو جو حسد کرتا ہو ہماری قوم ہمارا سماج ہمارا معاشرہ آج جو بگرتا چلا جا رہا ہے انہی دو زبانوں کی بنیاد پر انہی دو چہروں کی بنیاد پر پتا چلا محفل پڑھنے کے لئے آئے نکلے امامہ لگایا ابا قباب پہنی پہن کر کے لوگوں کے درمیان مخدس بن کر کے چلے آئے دیکھا کہ مزاج کیسا ہے عوام کا ویسے ہی سنا کے چلے گئے دیکھیں چاہے وہ شاعر ہو چاہے وہ ختیم جیسا مزاج لوگوں کا پایا ویسے ہی بول کر کے چلا گیا ویسے سنا کر کے چلا گیا شاید یہ شخص بھی جو امام میں میں بیٹھا ہوا ہے مزاج کے مطابق گفتگو کر رہا ہے تو امام کے قول کے مطابق وہ دو چہرے والا ہے بلکہ عوام کے مزاج کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے امام کے مزاج کی گفتگو ہونی چاہیے امام ایک چہرے کو پسند کرتا ہے امام ایک چہرے کو پسند کرتا ہے امام ایک زبان کو پسند کرتا ہے کہ تو میں سمیٹھ لاؤں ختم کر رہا ہوں کسی پر ختم کر رہا ہوں امام ایک چہرے کو پسند کرتا ہے امام ایک زبان کو پسند کرتا ہے کیوں نہ یہ امام کو ایک ہی چہرہ کیوں پسند امام کو ایک ہی زبان کیوں پسند اگر پہلی تقویر یاد ہو اس لیے کہ اس میں جتنے چہرے تھے ہمارے امامت کے جتنے چہرے ہیں ظاہراں دیکھنے میں دنیا کو وہ ایک بارہ چہرے نظر آ رہے ہیں لیکن سیرت و کردار کے چہرے میں اگر دیکھا جائے جیسا پہلا علی ویسے ہی دوسرا علی ویسے ہی تیسرا علی ویسے ہی یہ بھی علی ہے اور آنے والا آخری علی بھی ویسے ہی ہے سلوات پڑھئے بر محمد و آل محمد بہرحال ارم بھائی کی فرمائش ہے جلدی جلدی نیا کلام ہے آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ بارہ نہیں بجھنے دوں گا پانچ منٹ باگتی ہے ابھی چھا گئی فکر و تخیل پر ہواے اس کری چھا گئی فکر و تخیل پر ہواے اس کری تب کہیں جا کر ہوئی مجھ سے سنائے اس کری چھا گئی فکر و عمل پر چھا گئی فکر و تخیل پر ہواے اس کری تب کہیں جا کر ہوئی مجھ سے سنائے اس کری پردہ غیبت ہٹے گا آئیں گے مہدی دین پردہ غیبت ہٹے گا آئیں گے مہدی دین سارے دنیا کے لیے بن کر ساری دنیا کے لیے بن کر دوائے اس کری ساری دنیا کے لیے بن کر دوائے اس کری اور یہ دیکھیں مفہوم نظم کرنا بہت مشکل ہے شورہ سے معذرت کے ساتھ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں ممبر سے لیکن یہ بڑی بات ہو گئی اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ کہ گئی شاہِ خوراسا کی حدیثِ سلسلہ کہ گئی شاہِ خوراسا کی حدیثِ سلسلہ مرتضی کے ساتھ لازم ہے ولائے اس کری کہ گئی شاہِ خوراسا کی حدیثِ سلسلہ مرتضی کے ساتھ لازم ہے ردائے اس کری روزِ محشر میں کھڑا تھا روزِ محشر میں کھڑا تھا چلچلاتی دھوک میں روزِ محشر میں کھڑا تھا چلچلاتی دھوک میں ہو گئی سایہ فگن سر پر ردائے اسکری ہو گئی سایہ فگن سر پر ردائے اسکری سب سے قیمتی شیر اس کلام کا اور مختہ سارے اشار چھوڑتے ہوئے پندرہ سولہ شعر ہیں لیکن لیکن جو ہے سب سے پسندیدہ اپنا شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں جس طرح زہرہ کا ہمسر جز علی کوئی نہ تھا جس طرح زہرہ کا ہمسر جز علی کوئی نہ تھا گفو نرجس کا نہ تھا کوئی سوائے عسکری جس طرح زہرہ کا ہمسر جز علی کوئی نہ تھا گفو نرجس کا نہ تھا کوئی سوائے عسکری ایک شعرہ اور یہ میں دیکھ لیے کہ آخری نایاب تحفہ آخری نایاب تحفہ سورت مہدی دین آخری نایاب تحفہ آخری نایاب تحفہ سورت مہدی دین خالق کونین نے بھیجا برائے عسکری خالق کونین نے بھیجا برائے عسکری خالق کونین نے بھیجا برائے عسکری ہو گئی میراج اس کی بیٹھے بیٹھے فرش پر ہو گئی میراج اس کی مختازی رہے کہ ہو گئی میراج اس کی بیٹھے بیٹھے فرش پر بن گیا جو بھی بشر دل سے گدائے عسکری بن گیا جو بھی بشر دل سے گدائے عسکری میں بارہ نہ بنجھے دوں اسی کے ساتھ میں صدر محفیل سے گزارش گزار ہوں آئے اور صرف دعا کرا دیں اور ختم محفیل ہو جائے بر محمد وعالی محمد صلوہ اب میں اس محفیل کی صدارت کر رہے عالی جناب مولانا سید ابن عباس ساتھ ستگارش کر رہے کہ وہ آئے اب دعایہ کلمات سے اس محفیل کو اقتدام وزیر کریں باوازِ برنہ رئیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارے نہیں اب محل نہیں اب بس دعا میں دعا کراتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزوں بلکل موقع اور محل نہیں ہے مولانا قبلہ وعصوف نے کہا تھا کہ بارہ نہیں بجھنا چاہیے لہذا میں بھی یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ بارہ نہ بجھیں اور بس نہیں نہیں اب بلکل محل نہیں ہے پھر انشاءاللہ کبھی زندگی بارہال بس میں دعاگوں ہوں اور بالخصوص جو ہمارے مہمان شوراں ہیں ان کے لئے میں دعاگوں بھی ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمارے شہر کو زیند بخشی یہاں تشریف لائے زحمتیں اٹھائیں بارہال تہہ دل سے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور بہتنین اشار سنائے ماشاءاللہ سبھی شوراں میں میں کسی کی دلشکنی نہیں کرنا جاتا بلکہ سب اس لائق ہیں کہ انہیں دادو تحسین سے نوازہ جائے لیکن بارہال ہمارے عرم صاحب اور زفر صاحب اور انہی جیسے دوسرے شوراں جس طرح سے واقعاً عرفانی اشار سنائے ہیں جتنی تعریف کی جائے ان کی کم ہے یقیناً ممبروں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے سارے شوراں اسی روش کو اپنا لیں اور ایسے ہی تعمیری اشار سنائیں تو ہماری قوم سے گمراہی کا خاتمہ ہوتا ہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ساتھی ساتھ ہمارے بانی محفل بھائی مظفر بھائی اور جس طرح سے قبلہ محصوب نے فرمایا کہ زندگی کی نئی پاری شروع کر رہے ہیں نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں دعا ہے اسی مولود کے صدقے میں جس کا جشن بلادت ہے پروردگار اب جو ان کی زندگی کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اسے سعادتوں سے بھڑ دے نعمتوں سے بھڑ دے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرما اور انشاءاللہ اس رشتے کے نتیجے میں جو نسل عالم وجود میں آئے وہ انشاءاللہ ہمارے امام وقت کے بہترین ناصروں میں شمار ہو سکے گا اسی طرح یہ سلسلہ مدہت اہل بیت کا آگے بڑھتا رہے پھر انشاءاللہ ہم سب کو توفیق ہو کہ ہم اس طرح باجماد بقال اجمل بھائی کے باجماد نماز مدہت پہنسکیں انشاءاللہ اندہ سال یہ محفل اسی طرح ہو میں دعا گوں ہوں ان تمام حضرات کے لئے جو فرش پر موجود ہیں یا پھر آن لائن اس محفل سے استفادہ کر رہے ہیں پروردگار سب کو اجرزیم عطا فرما اور جملہ حاضرین محفل کے تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما علماء علام کا سایہ ہمارے عصروں پر قائم رکھ بالخصوص آیت اللہ خامنی اور آیت اللہ سیستانی کو میرے طبیل عطا فرما اور بس میں اپنی ہر گفتگو کے آخر میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں پروردگار حالات زمانہ اپتر سے اپتر ہو رہے ہیں ہر طرف ظلم ہے بربریت ہے بس اب ان علماء کی مرجعیت کو ہمارے مولا کے ظہور سے ملا دے اور ہم سب کو اتنا باکردار اور بعمل اور سچا محب اہل بید بنا دے کہ جب ہمارا مولا ظہور فرمائے تو ہم سب کے سب اپنے آقا کے عوان و انصار میں شمار ہو کر خدمت دین بھی کریں خدمت امام بھی کریں اللہم تقبل منا انکا انت سمیم